پہلی جن کے آزادی میں ملک میں لڑی گئی حسن سترہ سو ستاون میں گنگال میں پلاسی کے میدان میں لڑی گئی جہاں سراج الدولہ نے بریٹیش آرمی کو چیلیز کیا اس کے بعد سترہ سو بیاسی میں میسور میں نواب حیدر ایوی کی قیادت میں انگلیزوں کے خلاف برطانیہ کی فوجوں کو شراف جن کے آزادی چھیلی گئی حیدر ایوی بڑی جانبازی کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ شروع کے چند سال برطانیہ کے فوجوں کو ٹکر دینے میں اور کچھ اسٹیٹ سے ان کو پیچھے بیجسر کرنے میں کامیاب ہوئی پھر سترہ سو اکیان جلے میں عظیم باپ کے عظیم بیتے کی وہ سلطان نے اس جن کی قیادت سمائی سترہ سو جانبے میں کی وہ سلطان جب شہید ہوئے آپ نے بار بار کو جملہ سنا ہوگا تب اس وقت کمانڈر ایوی چیف نے کہا تھا دشمنت کی فوج کے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریٹش کمانڈر ایو چیف کی زبان سے تاریخ میں یہ گواہی محفوظ ہو گئی کہ ٹکو سلطان کے شہادت سے پہلے تک اس ملک پر ان کا مکمل قبضہ نہیں ہو سکا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بریٹش کنٹرول کے سامنے جو لکاوٹ ڈالی جا رہی تھی جو آبسٹیکشن تھا جو ریزسٹنس تھا جو مقابلہ کر رہے تھے لوگ ایک ہی کوئی اور دوسرا رولر میں نام تو نہیں روں گا یہاں پر اس پر رولرز موجود تھے اور میں ان میں سے کچھ ناموں کو جانتا ہوں لیکن ان میں سے ایک رولر میں بھی وہ چاہے راجبوت رولر ہوں اور چاہے وہ کسی اور قبیرے کے رولر ہوں یہ بیٹش کمانڈر انصیف کی گواہی کا خلاصہ ہے اور یہ اس کا فطری نتیج ہے سترہ فنیلنانگ میں میکنے کی وہ سلطان شہید ہوئے تھے اس کے بعد اٹھانہ سو چوبیس سے لے کر اٹھانہ سو اکتیس تک سیدہ میں شہید نے مطلعے کی جو جمعہ تھی حضرت شاہد نظیف کے فترے کے مطابق انہوں نے انگیزوں کے خلاف عام دی سٹرگل ایک مسلح جہاد اور مسلح جدو چہہد کا آغاز کیا اٹھانہ سو اکتیس میں سیدہ میں شہید ہوئے بگر اس کے بعد جو آپ لگا دی تھی انہوں نے وہ اٹھانہ سو ستاون میں ایک بہت زبردست بغاوت کی شکل میں تبدیل ہوئے اور اٹھانہ سو ستاون کا تذکرہ چونکہ بار بار ہوتا ہے اس لیے اس کے بارے میں دو رکی ان جملے بھی بولنے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ تاریخ کا خناسہ بیان کرنا میری حاضری کا اصل مقصد نہیں ہے اس تاریخ کے پیغام کے حوارے سے اپنی قوم کے ایک ایک فرد سے ایک ایک بھائی اور بہن سے دو چار صاف صاف لفظوں میں بات کرنا میری حاضری کا مقصد ہے 15 ستاون کی جنگی آزادی میں پانچ لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے کتنے پانچ لاکھ مسلمان یہ اوفیشل فگر ہے میں اوفیشل فگر یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں بار ہسٹورینس نے تعداد زیادہ فرحان کر لکھی ہے لیکن میں اوفیشل جو فگر میں کوٹ کر رہا ہوں اور ان پانچ لاکھ مسلمان مردوں اور وردوں میں پانچ ہزار علماء چاہتے ہیں پھر انیس سو پانچ میں شیخ الہن حضرت معاملہ محمود حسن جوبندی رحمت العالی یہ قیادت میں ریشنی نمار تحریک چلائے ہیں اسی تحریک کیا سزا کے طور پر ان کو انگلیز حکومت نے گرفتار کیا اور مارٹا میں چار پانچ سال تک کے لیے وہ جیل میں رہے صرف مارٹا میں جیل میں نہیں رہے مارٹا میں گھانت سردی میں جیل میں رکھا گیا وہاں مانس ٹونٹی مانس ٹھرٹی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں ان کو رکھا گیا اور ایک پھٹے قرآنِ کمبل کے سوا ان کے پاس بچھانے اور روڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا نئی سردیاں اس عظیم شخص نے اسی طرح وہاں گزاری اور میں جب یہ بات کھڑ دیئی ہے تو کیونکہ علماء یہاں موجود ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے کہ علماء ہی نے بھولی بسری تاریخ کو دوبارہ یاں جنانے کا بیڑا بھی اٹھایا ہے خدا ترے صرف یاد دلانے پر یہ علماء رکھ نہ جائیں یہ بھولی بسری تاریخ کو دوبارہ عملی طور پر دوھرانے کی طرف قدم بڑھا